گننے کے کاشکاروں کے واجبات کی ادائیگی میں تاخیر وزن اور ادائیگی میں غیر قانونی کٹوٹی پر تین سال قید اور پچاس لاکھ جربانی کی سزا ہوگی حکومت نے شگر فیکٹریز کنٹرول ترمیمی آرڈیننس دو ہزار بیس شاری کر دیا ہے آرڈیننس کے ذریعے پنجاب شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ 1950 میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں شگر مل گننے کی وصولی کی بازابتہ رسید جاری کرنے کی پابند ہوگی گننے کے واجبات کاشکاروں کے اکاؤنٹ میں بھیجے جائیں گے کنڈا جھات پر شگر مل کے ایجنڈ مل کی بازابتہ رسید جاری کرنے کی پابند ہوں گے شگر مل کی جانب سے کسانوں کو کچھی رسید جاری کرنا جرم ہوگا آرڈیننس کین کمیشنر کو کاشکاروں کے واجبات کا تعیون اور وصولی کا اختیار دیا گیا واجبات کی وصولی وزریے لینڈ ریوینیو ایکٹ کی جا سکے گی کاشکاروں کے واجبات نہ کرنے پر مل مالک گرفتار اور مل کے کرکی کی جا سکے گی ڈپٹی کمیشنرز بہت اور ایڈیشنل کین کمیشنر گرفتاری اور کرکی کے حکامات پر عمل درامت کے پابند ہوں گے گنے کی کرشنگ تاخیر سے شروع کرنے پر تین سال قید اور یومیا پچاس لاکھ جرمانہ ہو گیا شگر فیکٹریز ایکٹ کے تحت جرمانہ ناقابل زمانت اور قابل دست اندازی پولس بنا دیا گیا مقدمات کے سماد مجسٹریٹ درجہ اول سے سیشن تیس کے مجسٹریٹ کو منتقل شگر فیکٹریز ایکٹ میں ترامیم سے گنے کے کاشکاروں کے حقوق کا تحفظ ہوگا موسیقی